اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابہ و بارک وسلم حافظ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخافی رحمت اللہ تعالی وہ عظیم الشان شخصیت ہے جو مصر کے ایک گاؤں میں جن کی ولادت ہوئی اور جنہوں نے درود پاک کے حوالے سے القول البدی کے نام سے وہ عظیم الشان اور شہرہ آفاق کتاب تصنیف فرمائی جو صاحبان محبت کے لیے ایک بہت ان کے گلے کا تعویز بھی ہے اور آنکھوں کا سرما بھی ہے آپ نے اتنی محبت کے ساتھ اس کتاب کو تصنیف فرمایا کہ کئی صدیان بیچ جانے کے بعد بھی اور آنے والی ہمیشہ کے لیے یہ کتاب جو ہے یہ ایک منارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے آپ نے اس کو پانچ ابواب میں تقسیم فرمایا اور آپ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں جنہوں نے چار سو سے زائد اساتذہ کرام سے دین کا علم حاصل کیا اور حافظ ابن حجر اسکلانی جیسی عظیم الشان شخصیت کے پھر آپ دیر تک آپ ان سے تعلیم حاصل کرتے رہے آپ نو سو تین حجری میں آپ نے مدینہ طیبہ میں وصال فرمایا اور وہیں پر دفن ہوئے آپ کی یہ جو کتاب ہے اس کو آپ نے پانچ ابواب میں تقسیم فرمایا اور جو پہلا باب ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود پڑھنے کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے ہے اس میں آپ نے یہ بتایا کہ جو کوئی بھی مسلمان جب کسی سے سب سے زیادہ اور اس کے ایمان کا یہ تقاضہ بھی ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہر چیز سے بڑھ کر حتیٰ کہ اپنی اولاد اپنے والدین اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرے یہ اس کے ایمان کا تقاضہ ہے اور پھر جو انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اسی کا سب سے زیادہ ذکر بھی اس کی زبان پر ہوتا ہے تو ایک مسلمان کے جس طرح ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ سب سے بڑھ کے حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرے اسی طرح یہ تقاضہ بھی ہے کہ اس کی زبان پر حضور نبی کریم علیہ السلام کا درود پاک ہو درود پاک جو ہے وہ مجالس جو ہیں وہ کتنی ایمان افروز اور کتنی جو ہیں وہ آلی شان ہے جن میں آقا کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جاتا ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجلس کے آغاز میں بھی آقا کریم علیہ السلام کی بارگر اقتص میں درود پاک پیش کیا جائے درمیان میں بھی پیش کیا جائے اور اس کے بعد آخر پہ بھی قیامت کے دن وہ محافل جن میں آقا کریم علیہ السلام پر درود پاک نہیں پڑھا گیا ہوگا وہ حسرت کا باعث ہوں گی اور کوئی ذکر کرے جب بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کا اسم مبارک اس کی زبان سے نکلے اس لمحے بھی اور جب وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر سنے اسم مبارک سنے پھر اس پر ضروری ہے کہ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگر اقتص میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرے ام المومنین حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مرتبہ سہری کے وقت کوئی کپڑا سی رہی تھی اپنے دست مبارک سے کہ آپ کے ہاتھ سے سوئی زمین پر گر گئی اور کمرے میں اس وقت چراغ بھی بوجھ گیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام اس کمرے میں ترشیف لائے داقل ہوئے ام المومنین حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے دست مبارک سے سوئی گر گئی تھی آقا کریم جب کمرے میں ترشیف لائے تو اتنا اجالہ ہوا کمرے میں اتنی روشنی ہوئی کہ وہ گری ہوئی سوئی مل گئی تو ام المومنین حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کے شہرہ اقتص کی طرف دیکھا اور ارز کیا کہ آپ کا شہرہ کتنا پر نور ہے کہ محول جو ہے وہ منور ہو گیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن میرے چہرے کو نہیں دیکھ سکے گا تو ام المومنین نے ارض کیا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقتص میں کہ وہ کون شخص ہوگا جو آپ کے چہرہ اقتص کو نہیں دیکھ سکے گا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بخیل ہوگا تو پوچھا کہ وہ بخیل کون تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام اسم مبارک لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑے اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا اور اس نے ایک مرتبہ توریت کو کھولا اور اس میں کیا دیکھا اس میں آقا کریم علیہ السلام کا اسم مبارک جب دیکھا تو اس نے درود پاک پڑا اور اس مبارک اسم کو چومہ اپنی آنکھوں سے لگایا وہ فوت ہو گیا تو وہ فاسق اور فاجر شخص تھا گناہگار شخص تھا خطاکار شخص تھا لوگوں نے کیا کیا لوگوں نے اس کو اپنی قسمیں اور وہ جو بستی سی اس سے اٹھا کے باہر پھینک دیا تو اللہ کریم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی اور کہا کہ اے موسیٰ وہ فلاں شخص جو ہے آپ جا کر اس کو غسل دیجئے اس کی تجیز و تکفین کیجئے تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے آپ نے اس شخص کو ڈھونڈا اور اس کا اسی طرح جس طرح اللہ کریم نے حکم فرمایا تھا آپ نے غسل دیا اور تجیز و تکفین کی لیکن گاؤں والے جو تھے وہ اس کے متعلق کہہ رہے تھے کہ یہ تو گناہگار شخص تھا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب واپس چلے تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ شخص جو ہے اس کو لوگ تو بڑا گناہگار سمجھ رہے تھے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے آخری نبی میرے محبوب علیہ السلام کا میرے محبوب کا جہاں پھر اس میں مبارک آیا تھا تو اس نے وہاں درود پاک پڑھا تھا تو اتنی عظمتیں اتنی بھرکتیں اور اتنی پھر جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اب یہ دیکھئے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام بطور خاص اس شخص کی شفاعت فرمائیں گے حضور علیہ السلام اس کی گواہی فرمائیں گے اور درود پاک اتنی عظمتیں رکھتا ہے کہ اگر نیک شخص پڑھے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں اگر گناہ گار شخص پڑھے تو اس کے گناہوں کو اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے اور اگر پریشانیوں میں تکلیفوں میں کوئی مبتلا شخص درود پاک کو پڑھے تو اللہ کریم درود پاک کی برکت سے اس کی تمام پریشانیوں کو اللہ کریم ختم فرما دیتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی جانب سے دوسرا باب جو ہے وہ اتیات ہے حضور علیہ السلام کی نوازشات ہیں حضور علیہ السلام کی خواہد لطف و کرم جو ہے اس کا ذکر ہے حضور نبی کریم علیہ السلام قیامت کے دن آقا کریم علیہ السلام دیکھیں گے ایک شخص کو جہنم کی جانب لے کر جایا جا رہا ہے اب وہ شخص جو پریشان ہوگا فرشتے لے کر جائیں گے تو آقا کریم علیہ السلام بارگاہ ربوبیت میں عرض کریں گے یہ ایک مفہوم حدیث پاک تو اللہ کریم جو ہے اس کے حکم فرشتے ٹھہر جائیں گے اور حضور نبی کریم علیہ السلام وہ شخص جو ہے اب وہ بڑا مسترب ہوگا بڑا بے چین ہوگا جس کے متعلق یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ جہنم اس کا مقدر بن رہی ہے تو حضور نبی کریم علیہ السلام بارگاہ ربوبیت میں عرض کریں گے پھر اپنے دامن کرم سے اپنی گود مبارک سے ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا جو ایک انگلی کی پور کی طرح کا ہوگا حضور نبی کریم علیہ السلام نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ نیکیوں والا پلڑا اس کا بہت ہلکا ہے میزان عمل اور جو اس کے گناہوں والا پلڑا ہے وہ بہت وزنی ہے تو آقا کریم علیہ السلام وہ کاغذ کا پرزہ اس کی داہنی جانب رکھیں گے اس میزان عمل میں تو نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ وزنی ہو جائے گا جب وہ شخص دیکھے گا اور اتنی دیر میں کہا جائے گا یہ بڑا باسعادت شخص ہے یہ بڑا بلند بخت شخص ہے اب وہ ہوگا جو شخص وہ کہے گا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے تو جانتا ہے میں تیرا نبی ہوں اور تو میرا امتی ہے اب وہ حیران ہوگا تو آقا کریم علیہ السلام فرمائیں گے یہ جو جو تو مجھ پر درود و سلام پڑتا رہا تھا یہ وہ ہے اور دیکھ آج اس نے تجھے کتنا فائدہ پہنچایا پھر تیسرے باپ میں آپ وعید فرماتے ہیں ان کے لیے جن کے سامنے آقا کریم علیہ السلام کا ذکر پاک ہو اس میں مبارک لیا جائے تو وہ درود پاک نہیں پڑتے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ غلاموں سے کہا کہ ممبر لے کر آؤ غلام جو ہے وہ ممبر لے کر آئے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک پہلے درجے پر رکھا اور کہا آمین پھر دوسرے درجے پر رکھا اور کہا آمین پھر تیسرے درجے پر رکھا اور کہا آمین آقا کریم علیہ السلام جب ممبر سے نیتے تشریف لائے تو غلاموں نے ارز کیا آقا کریم اس موقع پر ہم نے اس سے پہلے کبھی اس طرح آپ کی زبان اقدس تھے اس طرح کے الفاظ اس طرح نہیں سنے اس موقع پر تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے درجے پر ممبر کے قدم رکھا تو جبرائیل ایمین میری بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا مبارک کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا اور دوسرے درجے پر قدم رکھا تو کہا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے بوڑے والدین کو والد یا والدہ کو پایا ان کی حیات کو پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا اور جہنم میں داخل ہو گیا اور تیسرے درجے پر جب میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ جس شخص کے سامنے آپ کا اسم مبارک لیا گیا تو وہ درود و سلام نہ پڑ سکا اور پھر جو چوتھا باپ ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ایک دس میں سلام اور حدیعہ پہنچانے کا ہے درود پاک کا اور آپ فرماتے ہیں یہاں پر حدیث پاک لائیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو شخص جمعت المبارک کے دن ایک سو مرتبہ درود پاک پڑتا ہے جمعت المبارک کے دن ایک سو مرتبہ درود پاک پڑتا ہے تو اس کا جو ستر فیصد ہے اس کا جو ستر فیصد اس کا ثواب ہے وہ اس کے آخرت میں اس کے لیے اس کے لیے اس کو آخرت میں ملے گا اور جو تیس تیس فیصد اس کا ثواب ہے اس کی نیکیاں ہیں اس کی آسانیاں ہیں اس کی برکتیں ہیں اس کی رحمتیں ہیں اس کے فضل ہیں اس کے قرم ہیں وہ اسے دنیا میں عطا کر دیا جائے گا حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی قوت سمات جو ہے وہ اتنی ہے جتنی عام مخلوق کی ہے اس میں پہلی چیز جنت ہے جب کوئی انسان اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتا ہے کہ اللہ کریم تم مجھے جنت عطا فرما تو جنت اس کے جواب میں یہ کہتی ہے کہ اللہ کریم اسے میرے دامن میں رہائش عطا فرما یہ مجھ میں آئے اور جب وہ آگ سے اور دوسری چیز ہے آگ جہنم کی آگ جب وہ شخص عذاب سے آگ سے پناہ مانگتا ہے تو آگ کہتی ہے کہ اللہ کریم اسے میرے سے محفوظ فرما اسے میرے سے پناہ عطا فرما اور تیسرا وہ فرشتہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے سرمبارک کی جانب ہے جب کوئی بھی امتی جو ہے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتا ہے درود پاک پڑتا ہے تو وہ فرشتہ جو ہے وہ اس شخص کا درود پاک حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتا ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس شخص کا نام اس کے والدین کا نام ان کے والدین کا نام بتاتا ہے تو آقا کریم ان کے ناموں کو محفوظ فرما لیتے ہیں پھر یہ کہ درود پاک جو ہے یہ انسان کی کسی بھی قسم کی یہ اندھیروں سے اجالوں میں لے آتا ہے یہ تکلیفوں سے آسانیوں میں لے جاتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی محفلی اکتہ سجی ہوئی تھی تو ایک غلام حاضر ہوئے اور کہا کہ میں بڑا تنگ دست ہوں اور تنگ دستی کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح کیا کرو اور یہ آج کل کے دور میں تمام لوگوں کو یہ بڑے غور سے سننا چاہیے بہت سے لوگ ہیں آج کل جو تنگ دستی کا شکار ہے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص کو فرمایا کہ تم جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر میں اگر کوئی شخص ہو یا نہ ہو تم اونچی آواز میں تم انہیں سلام کیا کرو تم جب گھر میں داخل ہو گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو تم انہیں سلام کیا کرو اور پھر اس کے بعد کوئی ہو یا نہ ہو تم مجھ پر درود پاک بھیجا کرو درود پاک میری بارگاہ اقدس میں پیش کیا کرو اور تیسری چیز حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ تم سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا کرو تین چیزیں وہ جو غلام تھے انہوں نے اسی طرح کیا جس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اور آپ یقین جانئے کہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں وہ شخص جو تھے وہ جھولیاں بھر بھر کے خیرات تقسیم کیا کرتے تھے مگر ان کے پاس مال کی بہت فراوانی تھی اور پانچویں بات جو آپ نے پانچویں باب ہے وہ ہے کہ مختلف اوقات جن میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھا جائے اور پھر جب انسان خاص طور پر جب وضو کرنے کے بعد انسان کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور درود پاک جب پڑھتا ہے تو اللہ کی ہم رحمت کے دروازوں کو اس پر کھول دیتا ہوں اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی و سحبی و فارک و سید